بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خاص ہے یعنی کہ آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا اس حوالے سے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جوب کی آفر آنا ہی ناممکن ہے تو جوب کیسے ملے گی اور یہ تمام کیسے ہوگا اور پھر یہ آپ کو کیسے باتا چل جاتا ہے کہ فلان جگہ پر ہائی ڈیمانڈ جوب چل رہی ہے فلان صوبے کے اندر ہائی ڈیمانڈ چل رہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو بھیج دیا آپ کو پروسس کیا جائے گا اور اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں کیا جائے گا یہ تمام باتیں آپ کو کہاں سے باتا چل جاتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کے سوال اس معاملے میں سو ہو سکتے ہیں اور میں ان سو جگہ سے معلوم کرتا ہوں لیکن ان سو میں سے ایک بات جو یہ سوال آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے باتا چلتا ہے کہ ان ڈیمانڈ جوب کہاں سے نکلتی ہے اور میں کس صوبے کے لیے فٹ ہو سکتا ہوں اور ویڈاؤٹ جوب آفر مجھے جوب ملے گی یا ویڈاؤٹ آفر نہیں ملے گی یہ آپ کیسے کنفرم بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا دو طریقے ہیں یا تو پوری ویڈیو دیکھ لو یا تو پڑھ لو کیونکہ جس طرح آپ اکثر لوگوں جو بہیور میں دیکھ رہا ہوں دو بہیور بڑے عام ہیں کومن ہو گئے ہیں ایک ویڈیو بنائے چھوٹی مطلب ویڈیو ہو تین منٹ کی اور پڑھنا میں نے ہے نہیں اور آپ نے تین منٹ میں پوری بات کر دینی ہے میرے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ میں تین منٹ میں آپ کو کینیڈا کے دس صوبے گھوماؤں میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے تو اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اس میں فیل ہوں کہ میں تین منٹ کے اندر پوری ویڈی نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کوائٹ فرنکلی آپ اس چینل کے لیے فٹ نہیں ہیں میں آپ کے لیے فٹ نہیں ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں آپ سیدھا چینل پہ آجائیے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس سائیڈ کے اوپر جہاں پر ہم بات کریں گے انڈیمانڈ اینو سی ناک کوٹس بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم اپلائے کر رہے ہوتے ہیں لوگ خود سے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ناک کوٹس کے اندر غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر انڈیمانڈ اینو سی اکیپیشن لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پی این پی پروگرام کے حوالے سے پرویشنل اومنی زیادہ سے بات ہے کہ آپ کسی صوبی کی بات کر رہے ہیں نا وہ تو بات کر نہیں رہے تو لہٰذا آپ یہاں پر آ جائیے سب سے پہلے تو اس وقت جو ہمارے پر صوبی اویلیبل ہیں وہ آپ کے سامنے یہ سکرین پہ رہے ان کی ہم بات کریں گے ان کو آپ الگ لگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ون وائی ون بات کریں تو اسپیشلی یہ پہلا فرسٹ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں تو انڈیمانڈ کی جو یہ بنتی ہے لسٹ یہ بنتی ہے ان ایس ان پی کی اور اس کے اندر ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاز نوٹ نیڈ اجاب آفر ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ناوکوڈز ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون سے لے کر فور ٹو ون ٹو تک جتنے بھی ناوکوڈز دیکھ رہے ہیں چاہے آپ فائننشل آڈیٹر ہوں چاہے آپ ادر آف فائننشل آفیسر ہوں چاہے آپ انہیں کے کسی بھی حوالے سے ہوں چاہے سیویل انجینئر ہوں چاہے آپ سوشل اینڈ کمیونٹی سرویس ورکر ہوں اس قسم کے جو بھی آپ کے ناوکوڈز ہیں آپ اس پی این بے پروگرام میں آ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو مل جائے گا یہاں پہ اس کے علاوہ جو دو ناوکوڈز اور بھی دے دیے گئے ہیں 3111 اور 312 اس کا جو فیزیشن سے تعلق ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکیوپیشن انڈیمانڈ میں آپ کو نرس ہیں نرس ایڈز ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیور ہے ہیوی اکیوپمنٹ آپریٹر ہوتے ہیں اور کنسٹرکشن ٹریڈ ہیلپر اور لیبررز ہوتے ہیں 7611 اگر آپ کنسٹرکشن کے اندر ہیلپر ہیں میسن ہیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور ان کے لیے بتا جاتا ہے کہ ان کو جاب آفر چاہیے نہیں چاہیے تو میرا فوکس یہ رہے گا کہ میں صرف ان کا ذکر کروں جہاں پر جاب آفر نہیں چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں بغیر جاب آفر کے بھی اپلائی کر سکتا ہوں اب جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یوں نیڈی جاب آفر یوں نیڈی جاب آفر انڈیرس ایڈ یوں نیڈی جاب آفر انڈیرس ایڈ اب اس کے بعد آ جائیے یہ نیڈی برنس ویک کے اندر اس میں کہتے ہیں کہ جی ویڈاوٹ جاب آفر ویڈاوٹ جاب آفر کیا ہے جی ویڈاوٹ جاب آفر کی شرط کیا ہے کہتے ہیں مگر ٹھیکے اب تمام اگر مگر کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کیوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں پہ کہتا ہے آپ کی زبان جو ہے وہ فلونٹ ہو ان فرنچ اور اٹلیس آپ کو سی ایل بی سیون کا سکور چاہیے اور آپ کا جو سکور ہے ایکسپرس انٹری کا وہ سیلف اسیسمنٹ جاب کرتے ہیں جس طرح اسیسمنٹ آپ خود بھی کرتے ہیں ہم سے بھی کرواتے ہیں تو بارل اس کا سکور سکسی سیون ہونا چاہیے جب سکسی سیون سکور ہوگا فرنچ آپ کی صحیح ہوگی تو پھر آپ کو جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا پی این پی کے اندر این جابز کے اندر لینڈ کرتے ہیں یہ آپ جابز دیکھ رہے ہوں گے یعنی کہ جتنی بھی جابز ہیں یہاں پر چاہے آپ دیٹا بیس انیلیسٹ ہیں چاہے آپ کمپیوٹر پرگرامر ہیں چاہے آپ ٹرانسلیٹر ہیں چاہے آپ ریٹیل اینڈ ہول سیل بائیر ہیں ہیومین رسورس ہیں فانانشل انیویسمنٹ ہیں ریسٹورنٹ اینڈ فوڈ سرس مینیجر ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں کوک ہیں ٹھیک ہے آپ کو جاب لیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ سیمپلی پی این پی میں آ سکتے ہیں اگر اس صبح کے دو باتیں پوری کر لیتے ہیں ایک فرنچ اور اگر آپ کو بس جاب آفر نہیں آ رہی ہے تو فرنچ تو کر سکتے ہیں فرنجل آپ کو جو کام آ رہا نہیں آ سکتا مطلب ایک آدم کہتے ہیں بس جاب آفر آ نہیں رہی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں آپ بس کو توڑ نکال لیں توڑ کیا ہے کہ ایک سکور آپ کو پورا کرنا ہے اور ایک آپ نے فرنچ کورس کرنا ہے وہ آپ کے جاب آفر کے برابر ہے اور یاد رکھئے گا مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے جاب آفر کتنی کی مل رہی ہوتی ہے تو پھر اس پہ اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سسکیچ وان کی بات کریں گے اس کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو آفس بھی کہہ رہا ہوتا ہے آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو سکسی سیون بنی چاہیے آپ کو ساٹھ پوائنٹ چاہیے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پر آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر آپ کو الگ الگ سکور سکورنگ ہے ایک جس طرح مجھے کمنٹ آتا ہے نا کہ وہاں تو سکور اتنا چاہیے اور وہ کیسے پورا ہوگا اور وہ لگاتا ہے پورے دس صوبوں کے اوپر پلیز ٹھیک ہے یا تو میں نے کہا نا آپ مت دیکھیں پوری ویڈیو پڑھی لیں آپ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے اور دیکھنا بھی نہیں ہے تو تین منٹ میں کام ہونے والا مجھ سے بھی نہیں ہے اور آپ سے بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریسیو انویڈیشن ٹو اپلائے آپ کو یعنی کہ ہم انویڈیشن جب دیں گے آپ اپلائے کریں گے تو انویڈیشن آئے گا انویڈیشن آئے گا تو آپ اپلائے کرو گے اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر تو آپ دے رہے ہیں ہم کو بی کٹیگری کی سکلز ٹائپ جو کہ ٹیلر ہے اور ڈریس میکر ہے اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے کام کے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہاں تو میں نہیں آ رہا یہاں اگر آپ نہیں آ رہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دو سو اٹھارہ انٹریز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیجز یہ پیجز آپ دیکھ رہے ہیں بھائی دو سو اٹھارہ انٹریز ہیں آگے آگے بڑا دھر رہو اور دیکھتے رہو کہیں پر تو آوگے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو بولر میکر ہے اس کے علاوہ انڈسٹریل الیکٹریشن ہے اور اس کے علاوہ ٹیلی کمیونکیشن والا ہے پلمبر بھی آ گیا اس کے اندر کارپنٹر بھی آ گیا ٹھیک ہے نا کچھ تو کرتے ہوں گے آپ تو جہاں پر بھی آپ کرتے ہیں وہاں پر آپ نے آپ کو دیکھ لیجئے انہوں نے کو بتا دیا کہ ساٹھ پوائنٹ وہاں پورے کرو اس کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جوب ڈیمانڈ نہیں چاہیے آپ ڈریکٹ ہمارے پاس اپلائے کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ آجائیے ڈاز ناٹ ریکوائر ہولڈنگ جوب آفر کہاں پر انٹاریو ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام آفر جو ہیں یہ آپ کو بلکل جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی فریش کوئی آفر ہو یہ میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں یہاں سے آپ لے لیں آئیڈیا اور اس کے بعد جو ہے آپ ایکچولی آکر اپنی اسیسمنٹ کریں اور ایکچولی آکر وہاں پر اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی چیز کی ضرورت دو ہزار گیارہ میں تھی تو وہ آج بھی ہے دس سال کے بعد بھی ہے آئیڈز کرنا ہے وہ کہتے ہیں آج بھی کرنا ہے ای سی اے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں آج بھی کرنا ہے تو جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ دو ہزار انیس میں ہو دو ہزار اٹھارہ میں وہ ضروری نہیں دو ہزار اٹھارہ میں ایکسپائر ہو جائے تو یہاں پر بھی آپ کو چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وہ کیا ہے اچھا یہ بھی میں کوئی انفرم کر دوں کہ آنے والے وقتیں ساتھ ساتھ آسانیاں ہو رہی ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری ضرورت پوری کرو اب فرزمبل اگر انہوں نے یہ ناکوٹس دیئے میں تو یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی ضرورت ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے MPNP اور ان میں کہتے ہیں in which candidates do not require job offer eligible they need have close friends اور relative اچھا اب کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دوست منٹو با میں ہے یا کوئی رشتدار منٹو با میں ہے تو پھر آپ کو آفر ایٹر نہیں چاہیے آپ آفر ایٹر نہیں چاہیے تو اس بیس کے اوپر آپ کو یہاں پر آپ ویلڈر ہوں یہاں پر آپ کار پینٹر ہوں یہاں پر آپ کنسٹرکشن مینجر ہوں فورڈ ان سرویس سپروائزر ہوں مینیفیکشن سپروائزر ہوں ارلی چائیڈھوڈ ایڈکیٹر ہوں یا ککھ ہوں تو آپ کو کنسٹر کر لیا جائے گا اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو میکسیمم طور پر وہاں پر لے جاؤں اور اب آپ اگر سمجھ گئے تو آپ اس جگہ پر آ کر اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر جوب ریکوائر ہے کہاں پر نہیں ہے تو اگر مزید ہم اس کو بچائیں ویڈیو کوئے اور لمبا نہ کریں آپ کے خوف کی وجہ سے تو پھر ہم یہاں پر ایک بات کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو انفرم کر دوں کہ آپ لوگوں نے کا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانی یہ کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے نا یعنی کہ فر ایزمپل ایک آدمی کہتا ہے اوکے تو مان لیجئے کہ میں بہت بڑا اچھا کک ہوں مگر میں وہ کک ہوں جس سے اس کی بیوی زبردہ سی پکواتی ہے تو وہ کک بن گیا ہے مطلب گھر کا کک ہے وہ پکا دے سب کچھ ہے لیکن اس کی بیوی نے اس کو رکھا وائے گئے تو انہیں پکانا تو نہیں ہے تو مان لیجئے کہ وہ بہت بڑا کک ہے مگر ایٹ ڈیزن مین کہ اس کو میں کک مان لوں گا بیوی کے پریشن میں ہے وہ اس کے پاس کوئی ڈیپلوما ڈگری سیٹیفیکٹ نہیں ہے تو اس کو وہ ارینج کرنا ہی ہوگا اگر اس کے پاس کوئی ڈیپلوما ہے تو وہ کک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے نہیں نہیں کہ آپ کو مجھے کچھ بھی اگر دینا ہے یا خود لگانا ہے تو وہ پیپر برک اگر یہ کہہ رہا ہے نا you must be a کک تو جو بافر نہیں چاہیے تو وہ آپ کو بیسیل کیا بول رہا ہے کہ بھائی صاحب پروف کرنا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں 67 پوائنٹ پورے کرو وہ پورے کرنے پڑیں گے اپنا اسسمنٹ کیجئے ٹھیک ہے نا اپنا اسسمنٹ کرنے سے پہلے اپنے سمام ڈاکومنٹ کیا کریں گے ٹیبل پر رکھیں گے اپنی سی وی اپنی بیوی کی سی وی اپنی ڈاکومنٹ اپنی بچوں کا ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹ سارے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ ڈالیں گے اسسمنٹ کے اندر اسسمنٹ کے ریپورٹ آ جائے گی کہ with the help of this with the help of this with the help of this you have 60 points for example تو پھر کمی ہے کمی ہے تو کمی پوری کر لو کمی پورا کرنے کی بھی پرکار ہوتے ہیں یعنی کیا کمی ہے تو جو کمی ہوتی ہے ہر کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ فرزامل کسی کی عمر زیادہ ہے تو وہ عمر کا جو نمبر زائع ہو رہے ہیں وہ کہیں اور سے پورا کرے گا تو کسی کے پاس education کم ہے وہ اس کے بدلے کچھ اور کر لے گا کسی کے پاس education بہت زیادہ ہے تو وہ کہیں اور سے benefit لے گا اپنے score کو بڑھائے گا جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اتنا score کرنا آسان نہیں ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں کہ الحمدللہ کیا آسان نہیں ہے ورنہ ہر آدمی جو ہے جو eligible نہیں بھی ہے جو deserving نہیں بھی وہ بھی چلا جائے گا تو اس لئے Canada بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہر آدمی اٹھ کے آجائے جس کو سنبھالنا پڑ جائے بعد میں کیونکہ جو deserving نہیں ہے جس کا score پورا نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے اس نے پھیل جانا ہے کہ مجھے وہ دو الٹا پیسے مانگنا شروع کر دے گا وہ اور government دیتی ہے پیسے ٹھیک ہے نا لیکن deserving کو پیسے دینا مشکل نہیں ہے لیکن جو آدمی یہاں پر بھی کچھ نہیں کرتا نہ تعلیم کی نہ skills حاصل کیے نہ ڈپلومہ کیا نا ڈگری کیا کچھ بھی نہیں کیا اور یہاں پر اس کو job بھی نہیں مل رہی یعنی یہ ایک مطلب اب میں کیا بولوں کس حسن میں انسان ہے وہ کہتا ہے مجھے Canada بھیج دیں کیونکہ وہاں پر کیا ملتا ہے پیسہ ملتا ہے گھر ملتا ہے اس کام کے لیے تو وہ خود نہیں چاہتے کہ کوئی آئے خود کر سکتے ہیں اچھی بات ہے ورنہ ہمارا جو Canada Red Program ہے اس کے اندر ہم ان کو بھی انٹلوٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کہہ دی کہ آپ PNP کے لیے اپنی اسسمنٹ کروا سکتے ہیں ہمارے آفیسے بھی کروا سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کس طرح آپ eligible ہو سکتے ہیں آپ اپنے اسسمنٹ رپورٹ میں کاؤنسلنگ کے ذریعے جان بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں ایڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی ہماری help درکار ہے پروگرامز کے تحت ہم کر سکتے ہیں ایک یوٹیوب میسج سے یا ایک کال سے نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ سیریس ہیں تو پھر سیریس جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ سیریسلی کام کیا جائے گا جو لوگ سیریس نہیں ہیں جو بس کہتے ہیں کہ جی سارے ویزے یوٹیوب پہ مل رہے ہیں سارے ویزے یہاں مل رہے ہیں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو آپ رہنے دیں کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو خود کچھ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے کیونکہ یہ مشن لے کر وہ آئے ہیں وقت گزار لیں گے ٹائنگ گزار لیں گے عمر گزار لیں گے کیونکہ عمر نے گزرنا ہے عمر رکنے والی نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ